الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ پندھر میں پارے کا مطالع کریں گے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے جس پر بے پناہ عجر کے وعدے کیے گئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں تھے یعنی یہ صحاب صفحہ میں سے تھے آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بتحان یا عقیق جائے یہ دو منڈیوں کے نام ہیں اور وہاں بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیا ہے یعنی بغیر معاوضے کے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں ہم اس ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مال مفت میں مل جائے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبحوں کے وقت مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھیں خود سیکھیں یا سکھائیں یعنی دونوں میں سے ایک کام تو یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور تین تین سے بہتر ہیں اور چار چار سے بہتر ہیں اور اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے اب اگر کوئی آج دنیا میں ہمیں کہے کہ تم کیا یہ پسند کرو گے کہ تمہیں ہر روز صبح دو ریڈ فراریز مل جائیں تو کوئی شخص ہوتا نہ رہے اور کسی بھی قیمت پر اس چانس کو مس نہ کرے کہ اتنی بڑی دولت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی دولت کس چیز کو قرار دیا دو آیتوں کے سیکھنے کو اور پھر اگر کوئی زیادہ سیکھتا ہے تو اتنا ہی زیادہ آجر ہے لیکن بہت سے لوگ چونکہ اس عجر سے غافل ہیں اس عجر پر پڑھنا پڑھنا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اس لئے ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھتے اور اس سے غافل رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا کرے اور اس کا شوق عطا کرے اور واقعی عجر کے یہ سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں وہ ہم پر پورے ہو جائیں تمام ہو جائیں آج ہم سورت بنی اسرائیل شروع کریں گے سورت بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیلا لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک مسجد اقصہ تک جس کے ماحول کو اس میں برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے حجرت سے کچھ عرصہ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسلام کا یہ کام جو شروع ہوا ہے دعوت کا جو یہ کام ہے یہ آگے شاید مزید پر اپنا سکے ایک اندھیری رات کی طرح حالات تنگ و تاریخ ہوتے چلے جا رہے تھے این اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی عظیم و شان نشانیاں دکھائیں اور وہ نشانی کیا تھی کہ رات و رات آپ کو مکہ سے پہلے مسجد اقصہ لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائے گئی اور بہت کچھ دکھایا گیا اسی واقعے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ کرتے ہیں پاک ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمزوری سے ہر عیب سے پاک ہے اس کے لئے کوئی بھی چیز مشکل نہیں وہ ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف یعنی یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی جو اس بات کی علامت تھی کہ اب آئندہ کے لئے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں شریعت محمدی کے آگے اور پھر رہتی دنیا تک اب آپ ہی امام ہیں سب کے مسجد اقصہ فرستین میں جس کا آس پاس بہت بابرکت جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے مکہ کو بابرکت بنایا مدینہ کو بابرکت بنایا اسی طرح مسجد اقصہ کے آس پاس فلسطین کی زمین کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا اور وہاں کی برکتیں جانی پہچانی ہیں بہت سے انبیاء کا وہ مسکن رہا ہے وہاں ان کے مقابر ہیں اور اس کے علاوہ زمین بہت ذرخیز ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی خاص رحمتیں ہیں اس جگہ پر کہ اس کو بھی ایک مرکز بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک طویل عرصے تک بیت المقدس سے تھا وہ قبلہ رہا پہلی امتوں کا فرمایا لِنُرِيَهُ مِنَ آیَاتِنَا قرآن مجید میں اس راہ کا ذکر آتا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جانے کا لیکن صحیح احادیث سے اور تواتر کے درجے کوئی پہنچی ہوئے حادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتوں آسمانوں پر سشیف لے گئے اور اس سے اوپر صدرت المنتحہ تک گئے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو جنت اور دوزہ کا مشاہدہ کرائے گیا انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بہت بڑی تسلی تھی کہ آپ گھبرائے نہیں ان مشکلات سے جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہیں سے سبو نکلتی عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرہ آئے بغیاری سبو ہو جائے لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ مشکلات کے بعد یہ آسانیاں ہوتی ہیں بیج زمین میں جب جاتا ہے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے اندھیرہ میں رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ جب ایک نئی شکل میں باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھئے وہ کتنا پھلتا پھولتا ہے لیکن اگر کوئی بیج اندیرہ میں جانے کے لئے تیار ہی نہ ہو اور اس قربانی کو برداشتی نہ کرے تو پھر وہ پھل پھول نہیں سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دے رہے تھے دشمنوں کے ذریعے ان کو ستا رہے تھے بلکہ چونکہ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے ایک زبردست کام لینا مقصود تھا تو اس کے لئے آپ کو پختہ کیا جا رہا تھا اللہ کے دین کے کام کے لئے کچھے پکے لوگ نہیں چاہیے ہوتے مضبوط کردار کے مضبوط ارادے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہر طوفان کے سامنے کھڑے ہو سکیں تو اس لئے خاص طور پر اس واقعے کا یہاں ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو پھر حالات پہلے سے بہتر ہو گئے اگرچہ مشکلات ختم نہیں ہوئیں لیکن دین کی یہ ترقی ایک نئے فیض میں داخل ہو گئی اور بالاخر اللہ نے اپنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر مختلف انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے میراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور امدہ ہے اس کا پانی میتھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ وَلَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرِ کہنا وہاں درخت لگانا ہے یعنی اب یہ اپنے اوپر ہے آپ کے اس کے کتنا گریم کرتے ہیں اور کتنی اس کے لئے تیاری کرتے ہیں پھر فرمایا وَآَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبًا بَنی اسرائیل ہم نے اس سے پہلے موسی علیہ السلام کو کتاب دی تھی نہیں تورات اور اسے یعنی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا وہ بھی انسانوں کے رہنمائی کے لیے آئی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے اس تاقید کے ساتھ یعنی اس کتاب کا سبب کیا تھا اس تاقید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا یعنی اس کا بھی بنیادی جو میسج تھا یہ مقصد تھا وہ شرک سے بچنا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی پر ہی برسہ کرنا اسی پر توقع کرنا ذریعہ من حملنا معنوہ تم ان لوگوں کی آلاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا یعنی نوح علیہ السلام کے وقت دنیا کی ساری عبادی جتنی بھی تھی اس وقت سب ختم ہو گئی سوائے ان چند ایمان والوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم نوح علیہ السلام کی آلاد میں سے ہو اور کانت نوح علیہ السلام انہو کہنا عبدالشکورا نوح ایک شکر گزار بندے تھے علیہ السلام تو کیا تم شکر گزار نہ ہوگے یعنی خاص طور پر یہاں ان کی شکر گزاری کی تعریف کی جا رہی ہے پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کروگے یعنی دینی بگاڑ آئے گا تمہارے اندر اگرچہ کئی بار آیا لیکن دو بار بہت زیادہ اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے آخر اکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا مراد اس سے وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ان کا دینی اور اخلاقی بگاڑ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے ایک طریقہ ہے کہ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب کے لیے منتخب کرے اپنے میسج کے لیے چل لے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانیہ کرے سرکشی کرے تو کتاب کی وارث قوم کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی اور وہ کیا کہ دوسری جابر قوموں کے ہاتھوں اس کو عذاب دلوائے جاتا ان کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ظلم کا نشانہ بنے تو یہ حال بنی اسرائیل کا ہوا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا کہتے ہیں کہ جب ان کے حالات بہت سخت ہوئے تو انہیں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی اور اپنی کچھ حالات کی اصلاح کی اور ان کے اندر کچھ بہتری آئی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی مدد کی اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ پلکتا ہے تو اللہ تعالی بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلکتا ہے اب کیا ہوا کہ اللہ نے خسرو بادشاہ کے ذریعے سائرس کے ذریعے ان کو دوبارہ اپنے ملک میں داخل ہونے کا موقع دیا پھر آکے انہوں نے جو تعمیر ترقی تھی وہ کی لیکن پھر آجتا ایسا دوبارہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا حضرت یحیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپاہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر اٹھا لیا یعنی اس درجہ کی سرکشی ان کے اندر آگئی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کر رہے تھے کسی حق کی بات کرنے والے کی بات سنتے نہیں تھے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے دوبارہ ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً ستر سال بعد کہ جب یہ اپنی روش سے باز نہیں آئے اور اس نے بھی پھر وہی کیا کہ ان کے گھروں میں ان کی آبادیاں میں گز کر ان کو مارا ان کو غلام بنایا ان کی مسجد کو گرا دیا تورات کو جلا دیا اور ان کا ستیہ ناس کر دیا اور یہ صلح تھا کس چیز کا ان کی نافرمانیوں کا تو کہا کہ پھر تمہیں غلبے کا موقع دیا اور پھر تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لئے تھی اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لئے تھی یعنی جب تم نے برا کیا تو تمہارے ساتھ برا ہوا جب تم نے اچھا کیا تو تمہیں واپسی کا موقع مل گیا فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوحَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا یعنی اشارہ ہے ٹیٹس کے حملے کی طرف جس نے جر و شلم تباہ کیا تھا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں یعنی انہوں نے مار مار کے اور مختلف طریقوں سے حال خراب کر دیا اور وہ مسجد میں یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے یعنی بابلی بخت مصر وغیرہ اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں اور یہی ہوا اس موقع پر ان کے ساتھ اور وجہ وہی تھی کہ ان کی ذاتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور ان میں نمبر ون کیا تھی پیغمبروں کا قتل اور ان کے ساتھ برا معاملہ اور ان کی کچھ سن کر نہ دینا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے لیکن شرط کیا ہے تم اپنی روش سے باز آؤ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا عیادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا عیادہ کریں گے تم لوٹا تو ہم بھی لوٹیں گے یعنی جیسے پہلے دو بار ہوا اگر آئندہ ایسا کیا تو دوبارہ دوبارہ ساتھ یہی ہوگا اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور کافرِ نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی بگڑ کے سرکش ہو کے بھاگتا پھر ادھر ادھر بالاخر اس میں مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا اور وہ قید خانہ انتظار میں ہے ہر بگڑے تگڑے کے لیے اِنَّهَا ذَلْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِيهِ اَقْوَم حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ رہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عجر ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمُلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے خوش خبریاں ہیں کہ بہت بڑا عجر ان کا انتظار کر رہا ہے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے لیکن جو نہ مانے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے یعنی انسان جب حالات اس کے تنگ ہو جاتے ہیں گھبراہ اکتا ہے تو پھر خود کو بدعائیں دینے لگتا ہے بچوں کو ہر چیز کے ساتھ یعنی اور ہی انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ جب فریسٹریشن کا وہ شکارت ہے تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ کیا بول رہا اور کیا کہہ رہا جو موں میں آئے نکالتا چلا جاتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان براہی جلد باز واقع ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ دیکھی کہ کر کے آ رہے تھے اپنی نادانیوں میں کہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو لے آئیے وہ عذاب اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کیوں نہیں لے آتے کہ یہ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے یہ کوئی مانگنے والے چیل ہے یعنی مانگنے کی چیز ہے عذاب انسان کیوں بری بات مو سے نکالے اور کیوں نہ شکری کے کلمات اپنی زبان سے نکالے پھر فرمایا دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا رات کی نشانی کو ہم نے بے مور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے یعنی ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے اللہ کی اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں اور حکمت سے خالی نہیں وَكُلَّ إِنْسَانِنْ أَلْزَمْنَا هُطَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ ہر انسان کو شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی انسان خوش قسمت ہے یا بد قسمت اس کی ذمہ داری وہ دوسرا پر نہیں ڈال سکتا یہ خود اس پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے کام کر رہا ہے اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لئے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اور اگر برے کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور ہم قیامت کے دن اس کے لئے ایک کتاب مکالیں گے اس کے نام اعمال کی جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں ہوگا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی کہا جائے گا اقرأ کتابك پڑھو اپنی کتاب قَفَا مِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج اپنا حساب لگانے کے لئے تم خود ہی کافی ہو کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا تمہیں وہی ملے گا جو تم لے کر آئے ہو اور اس سکت انسان اپنے کیے کوئی جھٹلا نہ سکے گا آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب میں کیا لکھوا رہے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں کیسے معاملات کرتے ہیں سامنے کیا کرتے ہیں چھپکے کیا کرتے ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں بتانے کے لئے کافی ہے اللہ نے اندر رکھ دیا ایک الارم اور جہاں وہ بجٹ ہے تو اس کو صرف بان نہ کر دیں بلکہ اس کی آواز سنیں اور غلطی تو ہوئی جاتی ہے فوراں توبہ کر لیں اللہ سے آئندہ کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی فسلم سے محفوظ رکھے آج اپنا حساب لگانے کے لئے تو خود ہی کافی ہے وہاں بھی اور یہاں بھی انسان اپنا حساب خود لگا سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے جو کوئی سی دیرہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لئے فائدہ مند ہے اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے یعنی ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے وَلَا تَذِرِوَا زِرَتُمْ بِذِرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں یعنی پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دینے والا حادی بھیجتے ہیں اس کے بعد پھر اگر قوم نہیں مانتی تو عذاب آتا ہے ظلم کے ساتھ اللہ کسی کو تباہ نہیں کرتا جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اصلاح میں جو کسی بھی قوم کی الیٹ ہوتی ہے پڑا لکھا سوچ سمجھ رکھنے والا طبقہ وہ باقی عوام کی اوپر اثر انداز ہوتا ہے جب وہ بگڑتا ہے تو باقی لوگ ان کو فالو کر کے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس طرح ساری قوم ڈوب جاتی فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر وبال آتا ہے تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھ لو کتنی ہی نسلے ہیں جنہی علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں یہ قانون ہر جگہ کام کیا تیرے رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے من کانا یرید العاجل تأجلنا لہو فیہا ما نشا لمن نرید ہم جعلنا لہو جہنم یصلہا مذمومم مدحورا جو کوئی آجلہ کا یعنی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو کہ جو وہ کرتا بس دنیا میں فورا نتیجہ سامنے آ جائے اسے ہم یہی دے دیتے ہیں یعنی جس کی نیت صرف دنیا کا معنی ہے وہ اسے مل جاتی ہے جو کچھ بھی جسے دینا چاہے یہ بھی پھر اللہ کا فیصلہ ہے پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لئے کچھ کیا ہی نہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر یعنی پھر اس سے بھاگ نہیں سکے گا اور جو آخرت کا خواہش مند ہو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ جس کی نظروں کے سامنے آخرت ہو وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لئے کوشش کرے جیسی کوشش کرنے چاہیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ حالکہ وہ مومن ہیں حالت ایمان میں ان کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے گا تس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا چاہنے والا بھرپور کوشش کرتا ہے قُلَّنُ مِدُّهَا أُلَائِ وَهَا أُلَاءِ وَهَا أُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّك ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیز دیے جارے ہیں یعنی دنیاوی زندگی کا سامان اس کو بھی ملتا جو آخرت چاہتا ہے اور اس کو بھی ملتا جو دنیا چاہتا ہے جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے دنیا اس کو مل جاتی ہے یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو کہ فلان کو نہ دے اور اس کو نہ دے اس کے اپنے فیصلے ہیں جس کو جو چاہے دے مگر دیکھ لے دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی یعنی آخرت کا چاہنے والے کے اندر ایک صبر و تحمل حلم اور اچھا اخلاق ہوتا ہے لیکن اس کے برقس جو جلدی چاہتا ہے وہ تھوڑ دلہ ہوتا ہے اور بے صبرہ ہوتا ہے اور فوراں نتیجہ چاہتا ہے نہ ملے تو دپریشن میں چلا جاتا ہے مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی لا تجال ما اللہ الہنا آخر تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملہ مزدہ دار بیار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا یعنی یہ ہے دین کی تعلیم کا جسٹ کہ سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے اگر یہاں سے قدم الٹا پڑ گیا کسی اور طرف یعنی اللہ کی طرف جانے کے لئے سیدھا قدم رکھنا ہوگی صحیح ڈائریکشن رکھنے اگر یہاں سے پہلے قدم پر ڈائریکشن فرق ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی خواہشات یا اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیا یا اس کے لئے سب کام کیے تو پھر آئندہ خرابی ہیں ہی خرابی ہیں پھر کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے نمبر ایک تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی یعنی ایک اللہ کی نمبر دو والدین کے ساتھ میں ایک سلوک کرو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ دونوں کے پاؤں تل جنت ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے معاوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے عام طرح پر ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہیں حالانکہ دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ ہے اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑے ہو کر رہے بڑھاپے میں تمہیں ان کی خدمت کی سعادت ملے تو اوف تک نہ کہو بگڑنا نہیں کیونکہ بڑھاپے میں وہ جب ان کی ذہنی قوت اور ان کی سوچ سمجھ کمزور ہو جاتی تو بعض اوقات ان سے ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جن سے انسان گھبراتا ہے دل تنگ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اوف بھی نہیں کہنا انہیں جھڑک کر جواب نہیں دینا کیونکہ انسان بعض اوقات جیسے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوتا ہے بچے ایک سے دو بار کوئی بات کرے تو تنگ آکے انسان ڈانٹنے لگتا ہے کہ چھپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو والدین کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لانت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے پھر اس کے لئے کیا خیر ہو سکتی بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو یہ ہم سب پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ عدد احترام کا سلوک وہ کچھ بھی کریں وہ ذاتی بھی کریں تو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں کسی قیمت پر نہیں یہ فرض کے درجہ میں اس کے لئے کوئی رخصت نہیں ہے اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو یعنی آجزی کے ساتھ معاملہ کرو انہیں تیڑی نہ دکھاؤ دھنکیا نہیں دو بدتمیزی نہیں کرو اور دعا کرو ان کے لئے زندہ ہے جب بھی فات ہو جائیں جب بھی وَقُرَّبِّرْحَمْهُمَا وَقُرَّبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي سَغِيرًا کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا جیسے ہی میرے لئے رحیم و شفیق تو اللہ تو بھی ان پر رحم فرما تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے یعنی ماں باپ کا اطرام کر رہے یا نہیں اور کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے تو کیوں یا یہ کہ ان کی کچھ چاپلوسی اور خشامت کرتے ہو تو کیا ان کا مال ہتھیانے کے لئے یا واقعی ان کا حق دینے کے لئے اللہ کو سب پتہ ادنیتوں کا حال اگر تم صالح بن کر رہو نیک بن کر رہو تو ویسے سب لوگوں کے لئے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے روئیے کی طرف پلٹ آئے نمبر تین رشتہ دار کو اس کا حق دو مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو ان کی حقوق تم پر لازم ہے اور کسی کا حق جب کوئی دیتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں جتا رہا ہوتا وہ خوشی خوشی دیتا ہے کیونکہ اسی کا نام عدل ہے یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے ملتا کچھ نہیں یا بہت کم جن میں نمبر وان رشتہ دار رشتہ دار عموماً لینے کی توقع رکھتے تو اگر انسان اس وقت دے جب وہ دے تو پھر تو بات ختم ہوگی پھر تو آپ کچھ نہ اپنا فرض پورا نہیں کر پائے وہ دے یا نہ دیں وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں انسان کو خود پرویکٹیولی اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے دوسرا مسکین وہ بشارے بھی دینے کے قابل نہیں ہوتے وہ بھی ہمیشہ لینے والے ہی ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیتے رہو نہ تنگا اور کہو کہ کب تو تمہیں کھلائیں نہیں اللہ نے آپ کے پاس ان کا حصہ رکھ دیا ہے تو خوشی سے ان کو دو اللہ چاہتا تو ان کے پاس آپ کا حصہ رکھتا پھر کیا ہوتا تو شکر کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا اور رب نے سبیل مسافر مسافر اپنے گھر میں کیسا بھی ہو لیکن جب وہ اجنبی ہوتے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ کہتے اس سے کیا فائدہ پہنچے یہ تو چند دن کا مہمانہ چلا جائے گا تو اس کا بھی حق اس کو دو چاہے وہ مہمان کی شکل میں مسافر یا ویسے کوئی اجنبی شخص ہے جو مسافر جس سے واسطہ پڑا ہے اور وہ ضرورت مند ہے وَلَا تُبَغْوِرْ تَبْدِيرًا اور فضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمُبَغْوِرِينَ كَانُوا اِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں یعنی مال کو زائے کرنے سے بچو زائدہ ضرورت خرچ مت کرو عام طرح پر انسان کو جب اللہ تعالی مال دیتا ہے تو انسان کے اندر بار بار اپنے ہی آپ کو سوارنے اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ پھر کئی دفعہ نمود و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہی بہن بھائی انتہائی مشکت میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا دکھ درد اس کو محسوس نہیں ہوتا یا مساکین کو وہ نہیں دیتا تو اس طرح صرف اپنے اوپر ہی اور بار بار اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا یہ پھر تبذیر میں آ جاتا ہے ابو عبیدین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبدورین کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو ناحق خرچ کرتے ہیں یعنی بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کو بڑا ناشکرہ ہے تو وہ انسان کو بھی ناشکرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو شکر گزاری کیسے ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی پسند کی جگہوں پر انسان دل کی خوشی سے خرچ کرے بغیر کچھ احسان جتائے پھر نمبر پانچ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں مسافروں سے تمہیں کترانہ ہو اس بنا پر کہ ابھی تم جس کے تم امیدوارے تلاش کر رہی ہیں ابھی تمہارے اپنے حالات اچھے نہیں کیونکہ ہمیشہ انسان کے پاس بہت نہیں ہوتا کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاس تو اس پر بھی جو دینے والے ہوتے ہیں رشتہ دار ان سے ہمیشہ توقع رکھتے ہیں کہ عبید آگئی ہے اب رمضان آگیا ہے اب فلاں موقع ہے اب ملے گا اب ملے گا تو بعض وقت پھر انسان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا اور دوسروں کی توقع بھی باقی ہوتی ہے تو اس میں انسان برہمی کا اظہار نہ کرے بلکہ کیا کرے نرم جواب دے دے پیار سے بات کر لے اپنی حالت کے بارے میں بتا دے لیکن بدسلوکی نہ کرے بداخلاکی نہ برتے پھر فرمایا وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُقِق نمبر چھے نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامہ زیادہ اور آجز بن کر رہ جاؤ یعنی گردن سے باندھنے سے مراد بخل ہے اور کھلا چھوڑنے سے مراد فضول خرچی ہے کہا کہ دونوں انتہاؤں کے بیچ میں رہو یعنی اعتدال میں تیرے رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اِنَّهُ كَانَ بِعَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اس کو سب کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے نمبر ساتھ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو کہ اسے کہاں سے کھلائیں گے نَحْمُ مِرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا قَبِيرًا در حقیقت ان کا قتل بڑی ہی خطا ہے بہت بڑی غلطی ہے یعنی اور انتہائی بے رحمی کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے بچے کو مار ڈالے انتہا درجہ کی سنگدلی اور بے حصی ہے نمبر آٹھ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو اس کا ارتکاب کرنا تو بہت دور کی بات تو کبیرہ گناہ ہے اس رستہ بھی نہ جاؤ کہ جہاں ایسا کچھ در اندیشہ ہو اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ بہت ہی غلط کام بہت ہی غلط طریقہ نمبر نو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمِ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَتْلِ نَفْسَ کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ یعنی قصاص وغیرہ میں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے یعنی وہ قصاص بدلے میں قتل کر سکتا ہے یا پھر دیت کا معاملہ کر سکتا ہے پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے یعنی ایک کے بدلے ایک ہی قتل کرے یا پھر یہ کہ قتل کے بعد مسلح وغیرہ نہ کرے ناک کان اور دیگر آزا کو نہ کٹے یا ٹرچر دے دے کے قتل نہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ نمبر دس مالِ يتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر آسم طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے یعنی یتیم بچوں کے مال پر نظر نہ رکھو اور اگر تمہیں ذمہ داری دی جائے اس کو دیکھنے کی لک آفٹر کرنے کی تو اس میں لالش نہ رکھو اور جب وہ بڑے ہو ان کا مال ان کے سپورت کر دو نمبر گیارہ اہد کی پابندی کرو وَأَوْفُوا بِالْاَهْدِ اِنَّ الْاَهْدَكَانَ مَسْئُولَ بے شک اہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا اب آپ دیکھیں تقریبا ہر پارے میں اہد کی بات ہے یوں لگتا ہے کہ اخلاقی خوبیوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ وعدے کی پابندی ہے اور اسی میں پھر جھوٹ سے بچنا بھی آ جاتا ہے کیونکہ وعدہ توڑنا ایک طرح سے جھوٹ بولنا بھی ہے نمبر بارہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور بالحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے یعنی دوسروں کے حقوق پورے پورے ان کو دے دو وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَبْهِ عِلْم کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو قطادہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھی نعمت کو کہ میں نے دیکھی جو سنی نعمت کو میں نے سنی یعنی انسان وہی بولے وہی کہے جو اس نے خود سنا دیکھا ہو جس تیز کا علم نہیں اس کے بارے میں تفسر کرنا بیان دینا اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینا انتہائی ہماقت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے یعنی لغ باتوں سے پرہیز کرے یا غلط قسم کی گفتگو سے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ اُلَائِكَ تعالی سے یہ دعا کیا کرتے تھے اَلَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِ وَبَصَرِ وَجَعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِبُنِي وَخُبْ مِنْهُ بِثَأْرِ اے اللہ تم اچھوئے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے یعنی میں ان سے ایسے کام کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچے مجھے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے یعنی یہ نعمتیں ہیں اور ان سے انسان کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے شاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالی میں اپنے نازع سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں وَلَا تَمْشِ فِالْأَرْدِ مَرَحَا نمبر چودہ زمین میں اکڑ کرنا چلو نہ تو تم زمین کو پھار سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو یعنی انسان ہے وہی جو ہے صرف اکڑ کے چلنے سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا اور یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے انسان کی جو پسندیدہ صفات اللہ تعالی کہ وہ اس کی عجز و انکساری ہے اس کی بندگی ہے ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یعنی ان میں سے جو جو چیز اللہ نے منع کی ہیں وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالی کوئی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے حکم کی ناپرمانی کرے گویا اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناپسند کے کام کر رہا ہے دَالِكَ مِنَّا اَوْحَا اِلَوِكَ رَبُّكَ مِنَا الْحِکْمَةَ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تشفر وحی کی ہیں ان پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے اس کو حکمت مل گئی اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ اختتام پر پھر یہی بات کی گئی کہ شرک نہ کرنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لئے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا یعنی اہل مکہ جو کہا کرتے تھے اس کے مطابق ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آئیں اور دور جا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالکِ ارش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے وہ زمین پہ نہ رہتے پھر وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو کبھی آپ باہر نکلیں درختوں کو دیکھیں پودوں کو دیکھیں پتروں کو دیکھیں مختلف چیزوں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا میں کیوں پیچھے ہوں اگر یہ مخلوق جو میرے لئے پیدا کی گئی یہ اللہ کی وفادار ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو مجھے تو ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ مجھ پر شکر لازم ہے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برد بار اور درگزر کرنے والا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ بندہ ناشکری کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ درگزر کر جاتا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حال کر دیتے ہیں انسین چیز ہوتی ہے کہ کلبی ڈسٹنس یا ایک دل کی دوری ہوتی ہے کہ بات دوسرے کے دل تک پہنچتی نہیں وہ اسے اکسپ نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر ایسا خلاف چڑھا دیتے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرہ سے مو موڑ لیتے ہیں یعنی انہیں یہ بات سخت ناپسند ہوتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی بات کی جائے ان کے بزرگوں کی بات کیوں نہیں ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سہر زیادہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں نے راستہ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھا جائیں گے ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بائیت تر ہو کہ پھر نہ بنے پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے دیکھئے کہ اگر انسان غور کرے تو ہر روز انسان کے جسم کی اندر کے لاکھوں سیل مرتے ہیں جن کو ہم ڈیڈ سکین ڈیڈ سیلز کہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو موت اور زندگی کا یہ عمل تو اس وقت میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ سیل ختم ہو جائیں پھر دوبارہ کوئی نہیں جب تک ہم زندہ دوبارہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور چند سالوں کے بعد ہمارا پورا جسم ریپلیس ہو چکا ہوتا ہے یہ تجربات غیر محسوس طریقے سے یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو تو جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا اس میں مشکل کیا ہے اس ایمان لانے میں وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا جواب میں کہیے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہ سر ہلایا لاکر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب یعنی اب اصل بات چھوڑ کے ایک اور بات پکڑ لی آپ کہیے کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کس دن آنی جس روز ہو تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہو اس کی پکار کے جواب میں نکل آوگے یہ ایسے ہی جیسے ہر روز ہم بستر پر سوتے ہیں اور جب صبح الارم بچتا ہے یا آزان سنتے ہیں تو ہم ایک دم اللہ کی تعریف کرتے ہو الحمدللہ اللہ احیانا بادما اماتنا وعلیہ النشور پڑھ کے اٹھ جاتے ایسے ہی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ کی حمد کرتے ہو وہاں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں حالانکہ سال ہا سال تک وہ قبروں میں رہے لیکن اٹھیں گے تو یوں لگے گا بس چند گھڑی کی بات تھی میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ باتیں نکالیں جو بہترین ہو بات اچھی کیا کریں اللہ کا ذکر ہو یا بندے کسی کے لئے اچھے جذبات ہو یا کوئی کام کی بات ہو علم کی بات ہو کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہو کوئی اچھا مشورہ ہو ایسی باتیں تو کریں ورنہ خاموشی اختیار کریں کیونکہ خاموشی بھی انسان کے لئے باعث عذر ہے جب وہ برے باتوں سے اس کو بچا کر رکھتی خصوصا ایسے مواقع پر انسان کو بہت اشار ہو جانا چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے جہاں انسان کی زبان کے فسلنے کا ڈر ہو اور غلط باتیں مو سے نکل سکتی ہوں جس سے بہت غصے کا عالم ہو یا بہت غم اور رنج ہو تو بہتر ہی ایک انسان اپنی زبان کنٹرول رکھے ورنہ مو سے نکالے تو اچھی بات اللہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کیا گستہ انسان کا اگر انسان اپنی زبان سے اچھی باتیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہوں انہیں اگر کوئی اچھی بات کرنے کی نہ ہو تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے اور جب خاموش رہتا ہے تو بہت سارے فتنوں اور لغزشوں سے بچا رہتا ہے دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشت کرتا ہے یعنی غلط باتیں سخت باتیں کروا کے لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارے رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے اور آن ابی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا یعنی آپ کو کامیں بتا دے نا پھر مانے تو ان کی مرضی نہ مانے تو ان کی مرضی تیرے رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے ہم نے بعض پر غمروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیئے اور ہم نے ہی دعوت کو زبور دی علیہ السلام ان سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے صرف اپنا کار ساتھ سمجھتے ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کے دکھ کاتے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں عام طور پر لوگ نیک لوگوں کا سہارہ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے فرما وہ تو خود اپنے لیے تکرب کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پاس اور یہ ایک حقیقت ہے جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے تو جو خود ڈار رہا ہے اپنے بارے میں وہ آپ کا کیا ذمہ لے سکتا ہے تو انسان کی کتنی ناسمجھی ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور دوسرے کی نیکیوں کا سہارہ لے کر اللہ کے حضور سرخروح ہونا چاہے تو یہ ممکن نہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق ڈرنا ہی چاہیے اور ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے حلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں چنانچہ دیکھو ثبوت کو ہم نے اعلانیاں اونٹی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم نشانیاں اس لئے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے دب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے یعنی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کہیں بھاکے نہیں جا سکتے یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور جو کشبی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے یعنی میراج میں اس کا اور اس درخت جس پر قرآن میں لانت کی گئی انہیں زقوم کا درخت جو جہنمی ہو کر کھانا ہوگا ہم نے اللہوں کے لئے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے ہم نے تمبیر پر تمبیر کیا جا رہے ہیں مگر ہر تمبیر ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی یعنی ابو جہل بغیرہ جو تھے وہ زقوم کو مزاک اڑاتے تھے اس کی طرف اشارہ پھر یہاں حضرت عادو علیہ السلام کی تخلیق کی بات دوبارہ کی جا رہی ہے وَإِسْخُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ یاد کرے جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کرو جسے تُو نے مٹی سے بنایا پھر وہ بولا دیکھ تو سہی کیا یہ اس قابل تھا کہ تُو نے اسے مجھ پر فضیلت دی یعنی اس کا سارا دکھ ہی ہے تھا کہ انسان کو سجدہ کیوں کرویا گیا حسد حسد بڑی بری بیماری ہوتی انسان کو زلیل کر کے رکھتی یعنی بعض وقت انسان جس سے حسد کر رہا تو اسے نقصان دینے کی کوش کرتا لیکن وہ خود پھس جاتا خود ٹراب میں آ جاتا ہے اس نے کہا دیکھ تو سہی کیا یہ اس قابل تھا کہ تُو نے اسے مجھ پر فضیلت دی اگر تُو مجھے خیامت کے دن تک محلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر دوں گا کہ میں آدم کی ساری اولاد کو اپنی طرف لے جاؤں گا بس تھوڑے سے ہی مجھ سے بچ سکیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تُو جا ان میں سے جو بھی تیری پیر بھی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنمی بھرپور جزا ہے اور تُو جس جس کو اپنی دعوت سے فسلا سکتا ہے فسلا لے استفساس کہتا ہے کسی کو ہلکا اور کمزور پاک ہے اس کا قدم فسلا دینا یعنی اس کو ہٹا دینا اس جگہ سے جو وہ کر رہا ہو ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے یعنی خود بھی بہکا اور فوجہ بھی لیا اور ان کو بہکا تجھے اجازت ہے آزادی ہے مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجہ لگا یعنی ان کے مال اور اولاد جو اللہ نے دی ان کو چاہیے تو یہ کہ اللہ کے رستوں میں لگائے لیکن تمہیں بھی آزادی ہے تم چاہو تو تم ان کو اپنا بنا لو یعنی ان کی اولاد اور مال تیری مرضی کے مطابق کام کریں اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس یعنی غلط امید نے دلا اور سبز باغ دکھا اگر انسان دیکھے کہ بعض اوقات اس کی زندگی میں کچھ ایسے کامتوں جو بڑے ہی اہم ہوتے لیکن وہ کر نہیں پاتا وہ کیا کہت اچھا پھر کروں گا اور چھٹ چھٹی چیزوں کے اٹریکشن میں وہ گم ہو جاتا ہے اور اپریٹائز ہی نہیں کر پاتا کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز کونسی ہے جو اسے کر لینی چاہیے یہاں تک انسان کی موت آ جاتی بہت سے نیک کاموں کو انسان ٹالے رکھتا اچھا کروں گا کروں گا اچھا آج نہیں کل کل نہیں پرسو اور وہ ہونے سے ہی رہ جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کبھی انسان نے سوچا شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو اچھے کام نہ کرنے دے وہ بعض اوقات اس لیے کرنے دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ رہو اور بڑا زیادہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہے کچھ بھی نہیں یقینا میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا اور توقل کے لیے تیرے رب کافی ہے یعنی بندوں کو پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کا دامن تھامنا چاہیے تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہائیت مہربان ہے جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں یعنی سارے بد تمہیں اور سارے مددگار بھول جاتے ہیں مگر جب وہ بچا کر تم کو ایک خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے مو مور جاتے ہو انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے اچھا تو کیا تم اس بات سے بلکل بے خوف ہو کہ خدا خشکی پر تم کو زمین میں دسا دے یعنی تم بھاگ کے جا کہاں رہے ہو وہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بوئی دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے یعنی جہاں سے بچ کے نکلے ہو وہیں چلے جاؤ پھر اور تمہارے ناشکری کے بدلے تم پر سخت طفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے تو ہماری انعایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی انہیں خوشکی اور تری میں سواریاں آتا کی ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق اتا کیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نماع فاقیت بخشی انسان کو عقل کی وجہ سے شکل کی وجہ سے حال احوال ڈیل کی وجہ سے اس کی غزائی چوائسز کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان باقی ساری مخلوقات میں زیادہ نماعہ ہے فاقیت رکھتا ہے پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشواہ کے ساتھ بلائیں گے یعنی خیامت کے دن انسان گروپس کی شکل میں آئیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ عامال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اب یہ اندھا بن کیا ہے اللہ کی آئی ہوئی ہدایت سے آنکھیں بند کر لینا حق سے مو موڑ لینا اللہ کی کتاب کو نہ جاننا اور اپنی مرضی اور خواہشات کے اندھیرے میں اور انہی سے مغلوب ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اس کوشش میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تا کہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بھئی نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کو مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے لیکن سب کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حق کے ساتھ سب جھوٹا کر لے اور باطل کی طرف چل پڑے تو ایسے لوگ پھر اللہ کی پکر سے بچ نہیں سکتے اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سر زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود زیادہ دیر یہاں نہ ٹھائر سکیں گے اور ہوا بھی یہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کر لی تو اس کے بعد اہل مکہ کے سردار دیتے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے اور سب کے سب وہی دیر ہو گئے پکڑے گئے کچھ یہاں جنگ بدر کی طرف اشارہ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے سنت من قد ارسلنا قبلکم رسلنا یہ ہماری سنت ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جو آپ سے تہلے آئے تھے کہ جب ان کے تغمدر کو بستی سے نکال لیا گیا تو پھر پیچھے قوم بچی نہیں تو یہ وہی طریقہ اب بھی ہوگا اور ہمارے طریق میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اقم السلاة علی دلو کی شمس الاغ سقل لئیل و قرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودہ نماز قائم کرو زبال افتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہ بات سب کو معلوم انہی چاہیے کہ فجر اور اثر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں جو دن بھر ہمارے عمال لکھتے ہیں وہ اثر کے وقت اپنی ڈیوٹی سے آف ہو جاتے ہیں نئے فرشتے آ جاتے ہیں تو ان کی ملاقات یا آپس میں ہینڈنگ آور جو ہوتی ہے اور ٹیکنگ آور وہ اثر فجر کے وقت ہوتی تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ نمازوں کی حالت میں ہونا چاہیے اور نماز لمبی پڑھنی چاہیے یعنی فجر کے وقت خاص طور پر اور رات کو تحجد پڑو یہ تمہارے لئے نفل ہے بید نہیں کہ تمہارے رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے یعنی جو جتنی زیادہ قربانیاں کرے گا اس کا درجہ اور مقام اتنا ہی بلند ہوگا اگر کوئی رات کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو یقیناً اس کے لئے ایک عالی مقام ہے یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاری کیونکہ ان پر تک تویسے فرض تھے لیکن آپ کی امت میں سے بھی جو جو اس سنت کی پیر بھی کرے گا وہ بہترین عجر پائے گا وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْ لِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعْلِمِ اللَّدُنْكَ سُلْطَانِ النَّسِيرَ اور دعا کرے کے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال یعنی اس سے فتح چلتا ہے کہ حیرت کا وقت قریب ہے اور نکلنے اور جہاں آگے جانے کی جگہ ہے اس کے لئے دعایں مانگی جاری اسے کھا جا رہا ہے اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے یعنی اب آشتہ آشتہ اسلام کو ترقی نصیب ہوگی اور باطل کے پاؤں یہاں سے اکھر جائیں گے وَنُنَزِّلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں یعنی ہم اس قرآن میں وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو ماننے والوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے مگر نماننے والوں کے لئے ظالموں کے لئے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا یعنی جو شخص اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس سے رہنمائی لیتا ہے اس کے لئے یہ شفا اور رحمت ہے ادر وائز دوسرے لوگوں کے لئے یہی قرآن اور زیادہ خسارے کا باعث بنتا ہے جو اس سے مو مورتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹتا اور پیٹ مورتا ہے اور جب ذرا مسئیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کھر یک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے یعنی سیدھی راہ پر کون ہے غلط کون اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنی کتاب میں وہ سب چیزیں بتا بھی دی ہیں علامات اور نشانیاں بتا دی ہیں کہ اس رستے پر چلنا ہے یہ اور یہ کام کرنے فراز بھی بتا دیے سنتوں بھی بتا دی وَيَسْأَلُونَكَ أَنِ الرُوح یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تمہیں علمے سے بہت کم دیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے یعنی جو نبوبت ہماری عطا کردائم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤگے کہ جو اسے واپس دلا سکے اس سے پتہ چلتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور طاقت ہر ایک سے بڑھ کر ہے یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہ اس نے آپ کو نبی کے حصیت میں چل لیا کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لاسکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ ہو یہ چالنج پیچھے بھی کئی بار گزر چکا اور ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمع رہے مان کے نہیں دیے اور انہوں نے کہا ہم تری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تُو ہمارے لئے زمین کو پھار کر چشمہ نہ جاری کر دے یا تیرے لئے خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور تُو اس میں نہرے نوا کر دے یا تُو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرے دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو روب در رو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے سونے کا گھر بن جائے یا تُو آسمان پر چڑ جائے اور تیرے چڑنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تُو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ سکیں مطالبے میں مطالبے آپ قبول کرنے کی کونسی اس میں ان کی خواہش نظر آتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قُل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول پاک ہے میرا رب کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کی سوا کچھ اور بھی ہوں یعنی اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا اس طرح کی مجزات اور وقت دکھانے کے لئے نہیں یہ دین کوئی تفریق کا نام نہیں ہے کہ تمہیں انٹرٹین کیا جائے کبھی کوئی کرتب دکھا جائے کبھی کوئی چیز جو تم اپنے تین سمجھتے ہو کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی چیز اگر ایسی نظر آ جائے حالانکہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایسے مطالبہ کر کیوں رہے ہو لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کیا اللہ نے بشر کا پیغمبر بنا کر بھیج دیا یعنی ایک انسان کا پیغمبر ہونا ان سے حضم نہیں ہو رہا تھا ان سے کہی اگر زمین میں فرشتے اتمنان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لئے پیغمبر بنا کر بھیج دیں اب بھی بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ نور سے ہیں نور سے تو فرشتے بنے فرما ہے زمین پہ اگر نور سے بنے وہ لوگ ہوتے تو پھر پیغمبر بھی اسی طرح ہوتے لیکن اب چونکہ پیغمبر انسان کی طرح بھیجے گئے ہیں تو اس لئے ان کا جسم بھی انسانوں جیسا ہے ہاں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اللہ کی رحمت ہے ان پر قل قفا باللہ شہیدم بینی و بینکم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لئے آپ کوئی حامی و ناصر نہیں پاسکتے ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے بوکھے چلائیں گے آپ کو سوچی کسی کے ماتہ پیشانی ناک زمین پر اور اس کو گسیتا جا رہا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا اندھے گنگے بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب کبھی اس کی آنگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بڑکا دیں گے یہ بہت سخت چیز ہے کہ جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا یہ بدلہ ہاں ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نیسر اسے ہم کو پیدا کر کے اٹھا جائے گا کیا ان کو یہ نہ سوچھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسے کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے اس نے ان کے حشر کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنہ یقینی ہے مگر ظالمہ کو اسرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضوں میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو ضرور روک رکھتے واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی جو سریع طور پر دکھائی دے رہی تھی اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فران نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سہر زدہ آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والرد کے سوا کسی نے نازل نہیں کی اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فران تو ضرور ایک شامل زدہ آدمی ہے آخر اکار فران نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے مگر ہم نے اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا یعنی اسے جو بری نیت کی تھی ہم نے اس کا مصلاح خدوسی کو بنا دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لاحظر کریں گے یعنی قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جاؤ گے اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بیجا کہ جو مانے تو اسے خوشخبری دی جائے جو نہ مانے اسے خبردار کیا جائے اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھر ٹھر کر اسے لوگوں کو سناو اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتا رہا ہے یعنی یہ سارے احتمام کس لیے تاکہ بہت لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ خرآن سنا جاتا ہے تو وہ مو کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں یعنی پہچان کر کے اللہ کے کتاب اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور وہ مو کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور سن کر ان کا خشو اور بھر جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لئے سب اچھے ہی نام ہیں اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑو اور نہ بہت پست آواز سے ان دونوں کے درمان اوسط درجہ کا لہجہ اختیار کرو یہ بھی ایک بڑی اہم تعلیم ہے اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لئے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ آجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو اس کا کوئی مددگار ہو اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجہ کی بڑائی وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سورة القحف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ ذی انزل على عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو عواجا شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے سورة القحف قرآن پاک کے تقریباً نس میں آتی ہے اور بہت اہم سورتوں میں سے ہے ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اسی طرح اس کی پہلی آیات اور آخری دس آیات کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ انسان کو فتنہ دجال کے نقصان سے بچائیں گی جیسا کہ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت قحف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی ہے یعنی صحیح پروننسیشن کے ساتھ اور پوری پوری تو یہ پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی سارا دور دور تک روشنی روشنی ہوگی اور جس نے سورہ کی آخری دس آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ دے سکے گا اسی طرح ابتدائی دس آیات بھی دجال کی فتنے سے بچاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورت قحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا یعنی زبانی یاد کر لے گا مامرائز کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یعنی اگر اس کی زندگی میں دجال آ بھی گیا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی یعنی اس کتاب کے نزول کی وجہ سے اللہ کی تعریف اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بھٹکتا نہیں چھوڑ دیا اور ہمیں رہنمائی دی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب صاف سمجھ میں بھی آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے یہ ہے اس کتاب کی آنے کا مقصد اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لئے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس میں یہود نصارہ مشرقین سے بھی شامل ہیں تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کام سے اس سوچ سے اس اعتقاد سے باز آ جاؤ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں یعنی اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں تو کسی بھی قسم کی اولاد اس سے منصوب کرنا سراسر زیادتی ہے جوٹا الزام ہے اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے یعنی ان کو سمجھا سمجھا کر اور ان کو بتا بتا کر اور یہ نہیں مانتے تو ان پر غم کر کے آپ اپنے آپ کو حلاق نہ کر ڈالیں یہ آپ کی خیرخواہی کی بھی علامت ہے کہ کس قدر آپ انسانوں کے لئے فکر مند ہوتے تھے اور ان کی مخالفت اور ان کی بدزبانی اور دیگر طریقوں سے ستانے کے باوجود بھی آپ ان کو ہدایت کی بات بتاتے رہتے تھے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے یہ باغات یہ دریا یہ پہاڑ یہ خوبصورت نظارے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے خوبصورتی بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے کون ہے جو اس زمین کی خوبصورتی بھی کھو کے رہ جائے گا اور کون ہے کہ جو اس میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کی پسند کے کام کرے گا اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں اللہ کی رضا کے ساتھ جئے گا آخرکار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں یعنی قیامت کے دن حشر کا میدان جب یہ زمین بنے گی تو بالکل میدے کی روٹی کی طرح سفید سٹریٹ ہو جائے گی تو گویا ہم سب اس دنیا میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے یہ کس قسم کا امتحان ہے ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے دولت کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہے علم کے ساتھ بھی آزمایش ہوتی ہے اور حکومت اور اقتدار بھی آزمایش کا ذریعہ ہوتے ہیں ان چار قسم کے فتنوں کو بہترین طریقے سے چار واقعات کے ساتھ اس صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب القحف کا ہے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا یہ جانچنے کے لئے کیا آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں کہ یہ بتائیے کہ وہ اصحاب قحف کون تھے اور روح کیا ہوتی ہے ذل کرنین کون تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کے جواب دے پائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں ورنہ یہ کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گے تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ خود سے خود کچھ باتیں بنا کر لارہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعات بینے ہی بتا دیئے ان کے نزدیک یہ بڑے حیران کن واقعات تھے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ عجیب واقعات ہیں عجیب نشانی ہیں اس غار والوں کے قصے میں تو وہ کیا تھی نشانی وہ کیا ہے حقیقت اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے فرمایا وہ چند نجوان غار میں پناہ گزی ہوئے کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ شرک کرنے والے تھے اور جو بھی شخص توحید پر خائم رہنا چاہتا اس کے لئے زندگی بڑی دوبھر کر دی جاتی اب وہا یہ کہ وہاں کی الیٹ کے کچھ نوجوان بچے اپنے حکومت اور اپنے وقت کے خلاف توحید کا اعلان کر بیٹھے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جان کو خطرہ تھا تو انہوں نے آ کر غار میں پناہ لی تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا کر اور ہمارا معاملہ درست فرما دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لئے گہری نیند سلا دیا پھر انہوں نے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے قوم اپنی مدد قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے اب یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ قوم کے فتنے سے در سے بھاگ کر غار میں آ کے پناہ لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں ان کو آرام کی نیند سلا دیا اور کئی سہ سال تک سلائے رکھا اور پھر اس کے بعد اٹھایا جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی تو پھر آگے کیا ہوا اس کی تفصیل آ رہی ہے ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی یعنی سچے دل سے ایمان لائے تھے تو ان کے ہدایت میں اہر اضافہ ہو گیا تھا اور اس کی دلیل کیا تھی کہ وہ ایمان پر ثابت خدم رہے جس کا ایمان سچا نہیں ہوتا وہ پھر ایمان کے لئے تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور وہ اس پر جمتا بھی نہیں ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے یعنی ہم شرک نہیں کریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بلکل بے جا بات کریں گے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم ترب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی یہ لوگ ان کے معبود انہ پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا جو اللہ پر جھوڑ باندے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو افلا غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پر دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لئے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اب پھر کیا ہوا وہ وہاں جا کر چھپ گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا اب سوئے ہوئے کیسے لگ رہے تھے تم انہیں غار میں دیکھتے تھے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ صورت جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑ جاتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو بچ کے دائیں جانب اتر جاتا ہے یہ نہیں اللہ نے ان کے دھوپ سے بچائے رکھا اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لئے تم کوئی ولی مرشد نہیں پاسکتے تم انہیں دیکھ کے یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائے بائے کروٹ دلوارے تھے کیونکہ اگر وہ کروٹ نہ لیتے تو زمین ان کا جسم کھا جاتی اور ان کا کتہ غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا یعنی گارڈ بن کر اگر تم کہیں جھاک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پہوں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ایک طرح سے ان کے اوپر روپ ڈال کر اور کتہ سامنے بٹھا کر اور ان کو سلا کر اور اسی عجیب کرش میں سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ آپس وہ پوچھ گچھ کرے ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو دوسرے نے کہا شاید دن بھار یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تک کتنا سوچکے ہیں پھر وہ بولو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے یعنی اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے یعنی طیب حلال کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے اور چاہیے کہ ذرا ہشاری سے کام لے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگساری کر دیں گے کیونکہ چھوڑے ہو جو تھے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلا نہ پاسکیں گے یہ بہت بڑی فکس میں آگئے تھے اس طرح ہم نے ایل شہر کو ان کے حال پر مترے کیا نہیں ان کو نکال کے پھر پتا چلایا کہ یہ کون ہے تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا جیسے کئی سو سال بعد اٹھے ہیں تو ایسے ہی لوگ قبروں سے بھوٹ کھڑے ہوں گے اور یہ کہ خیامت کی گھڑی بلا شبہ آ کر رہے گی کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر خیامت اور آخرت کے سلسلے میں لوگوں میں بڑی زور زور سے بحث چھڑی ہوئی تھی کہ خیامت ہے بھی یا نہیں اور دوبارہ اٹھنا بھی ہو گا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس وقت میں اٹھایا جب ان کے ذریعے لوگوں کو ایک اور چیز کی ہدایت مل گئی اور جب اصل سوچنے کی بات یہ تھی اور اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت تھی تو انہوں نے کیا کیا اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جگہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے عموماً ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی واقعے یا کہانی سے جو سبق لینا مقصود ہوتا ہے جو عبرت اور نصیت لینی چاہیے وہ لینے کی بجائے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں ائر ایلیونٹ ایشیوز پر بات شروع کر دیتے ہیں تو وہ اب یہ بحث کرنے لگے کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے ہوا یہ کہ جب وہ لوگوں کو ان کا حال کا پتہ چلا تو وہ واپس اپنی غار میں پہنچے اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے انہیں ان پر موت آگئی کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو ان کا ربی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے یعنی اس کو اللہ کے سپرد کر دو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے یعنی اس دور میں بھی قبروں پر عبادتگاہ بنانے کا خیال موجود تھا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی امی سے مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور وہیں تصویر بناتے یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ دوسرے کہہ دیں کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا عام طرح پر کسے کہانیوں میں لوگوں کو فگر سے اور مائنیو ڈیٹیل سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے ناموں سے اور کون تھے اور کہاں تھے اللہ تعالی نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی اصل میں تو جو ایکشن تھا ان کا جو وہاں غار میں جانے کی وجہ تھی اور پھر اٹھنے کے بعد جو سبق دینا مقصود تھا اس کو ہائلائٹ کیا ہے یہ سب بیتو کی ہنکتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہو میرا ربی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے یعنی تعداد میں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوں کبھی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی نے خود یہ نہیں بتائی کہ ہاں واقعی کتنے تھے کیونکہ it was not important پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں یعنی ان کی شکل لباس ان کی حالت صحت کیا تھی کیا نہیں ان باتوں کی ضرورتی نہیں کیونکہ یہ اس وقت مطلوب نہیں اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں دوں گا اللہ یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتْ بھول جاؤ تو رب کو یاد کر لو وَقُلْ أَسَائِيَ اَحْدِيَنِ رَبِّ لِي اَقْرَبَ مِنْ هَا زَارَ شَدًا اور کہا کیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملوں میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا ہوا یہ کہ جب پوچھنے والوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کنفیڈنٹلی کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا آپ کو یقین تھا کہ وحی آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی اور میں لوگوں کو جواب دے دوں گا لیکن ہوا یہ کہ کئی روز تک وحی نہ آئی تو آپ بہت پریشان ہوئے اس پر اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں چاہے پورا ارادہ بھی ہو کام کرنے کہ پھر بھی لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس لفظ کو اتنا مشیوز کیا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا بھئی پہلے تو خود چاہو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے کچھ لوگ مدد کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدد زیادہ جانتے آسمان اور زمین کے سب چھپے ہوئے احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کو چھاپ کر وحی کیا گیا اس کا جو کو تو سنا دو یعنی پورا پورا بتا دیجئے کوئی اس کے فرمداد کو بدل دینے کا مجاز نہیں اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کر لیجئے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں یعنی آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کیجئے حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر توجہ رکھیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیڑیے کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت پسند کریں گے کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا یعنی غافلوں کے ساتھ مت بیٹھئے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افرات اور تفریط پر مبنی ہے یعنی کہیں اعتدال نہیں کبھی اس طرح لڑک گئے کبھی ادھر صاف کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹے انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں وہ اگر پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تبازوں کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا مو بھون ڈالے گا بدترین پیدے کی چیز اور بہت بری آرام گا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقینا ہم نیکوکار لوگوں کا عجل ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کا نیچے رہنے بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کندنوں سے آراستہ کیے جائیں گے یعنی ان کا بہت احترام کیا جائے گا ان کا اکرام اور عزاز ان کو عزت بخشی جائے گی اور ان کو سجاہ بنایا جائے گا باریک ریشم اور اطلس و دیوہ کے سبس کپڑے پہنیں گے اوچھے مسندوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے یعنی بہترین آرام گاہیں بہترین عجر اور آلہ درجہ کی جائے قیام پھر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا جس میں مال کے فتنے کو واضح کیا گیا آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کے گرد خجور کے درختوں کی بار لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارابر ہونے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یعنی باغ کے مالک کو یہ کچھ پا کر ایک دنوں اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں یعنی اپنی خودنمائی کرنے لگا اور انہی ایک طرح سے دینگیں مارنے لگا اور تو اسے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں پھر وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا اپنی مستی میں آ کے وما اظن انت بیدہا وہی ابدا میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے نہیں توقع کہ کبھی قیامت کی گھڑی آئے گی تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا یہ سب اس کے اپنے منگڑت خیالات تھے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہو اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے بنایا پھر تجھے پورا ایک انسان بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی کسی دولت کو اولاد کو کسی بھی اور چیز کو نہیں اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بھئی نہیں کہ مجھے میرا رب تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرہ مارا گیا اس کا سارا پھل ختم ہوا یعنی جس باغ پر وہ بہت اتر آ رہا تھا اس باغ پر ایک آفت آئی اور سب ختم ہو گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹیرا ہوتا نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی صافت کا مقابلہ اس سکت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحقی کے لیے ہے انام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخار ہے جو وہ دکھائے یعنی اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے انسان کبھی بھی مال کو پا کر تکبر نہ کرے دوسروں کو حقیل نہ سمجھے اور کبھی نہ یہ سمجھے کہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہ گا اللہ نے دیا اور اللہ جب چاہے لے سکتا ہے اس لئے اصل چیز جو انسان کے باقی رہنے والی ہے وہ اس کے نیک عامال ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجئے كَمَا اِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا ایک پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا فَقْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پھر وہ زمین کی نباتات کے ساتھ ملجل گیا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا پھر کیا ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ سب سوگ گیا تو وہ نباتات بوس بن کے رہ گئی جسے ہمارے اڑائے لئے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اسے نے اگایا اور اسے نے بوس بنا کے اڑا دیا اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں یعنی دنیا کے مالے بیلے تو سب ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں ساتھ کیا جائے گا انسان کی عمل یعنی جب انسان فات ہوتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے نال اور بیٹے واپس آ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی سونے کی تار بھی نہیں رہنے دی جاتی وہ بھی اتار دل جاتی سب کچھ خالی ہاتھ اور ساتھ کیا ہے عمل کا خزانہ جس کو انسان دنیا میں بھولا رہتا ہے نماز ہے تو وہ جلدی جلدی سے پڑھ لی ذکر ہے تو وہ غفلہ سے کیا حالانکہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے تو جس ذکر میں اللہ کی یاد نہیں وہ کیا ذکر ہوا تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ وقتی اور دنیاوی فائدے ہیں ان میں کھو کر اللہ کو نہیں بھولنا اسی لئے جو تسبیحات ہیں ان کو باقیات و صالحات بتایا گیا اور بہترین ذکر کے طور پر ہمیں سکھایا گیا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہیں یعنی ان کلمات کا خوب خوب ذکر کرنا چاہیے فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے زمین پر کوئی پودا نہیں ہوگا اونچ نیچ نہیں ہوگی اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکتا کیونکہ سٹریٹ زمین پر ہر شاہ سے اپنے دو پاؤں کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوگا اور اس طرح بلکل بھی سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ بھی نگاہوں سے اجل نہیں ہوگا اور تم زمین کو بلکل برہ نہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے اگلے پچھلوں میں سے ایک نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے بڑی بڑی لائنوں میں پورے ڈسپلن کے ساتھ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا یعنی تم اس دن کا انکار کرتے تھے اب دیکھو تم پہنچ گئے وہیں جس کا انکار تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا اور نام آمال سامنے رکھ دیا جائے گا وَوْدِعَ الْكِتَاب کتاب لا کے رکھ دی جائے گا یعنی نام آمال فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے کانٹنٹ سے اس سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا ہائے افسوس ہم پر سخت ندامت و رگریٹس مَالِحَادَ الْكِتَاب اس کتاب کو کیا ہے یہ نام آمال کس قسم کا ہے لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اس کو شمار کر لیا گن گن کر رکھا وَوَجَدُو مَا عَمِلُو حَادِرَا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اپنے آمال سامنے دیکھیں گے وَوَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا تیرے رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا کہ کسی نے کوئی نیکی کی اور وہ وہاں درجی نہیں ہوئی اور کسی نے کوئی برائی کی اور لکھی نہیں گئی اور کسی نے توبہ کی تو برائی مٹائی نہیں گئی نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہاں وہی کچھ ہوگا جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اپنے ہر روز کی داری دیکھ لیجئے بس یہی سمجھیں کہ ایک ایک ورک روز پلٹ رہا اور آخرت میں یہی سامنے آ جائے گا وَإِسْخُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہ کی اس سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت اولاد کو اپنا سر پرس بناتے ہو یعنی اللہ کو بھول کر اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے رستے پر چلنا چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں تو دشمن کے رستے پر کون جاتا ہے سوائے اس کے جو احمق ہو درہا ہی بڑا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا نہ خود ان کے اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ انقرب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گی کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں وہ کہاں سے آئیں اور ہم ان کے درمیان ہی ایک ہلاکت کا گڑا مشترک کر دیں گے یعنی سب مشرقین ایک ہی جگہ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالی واقع ہوا ہے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخروں کو کس چیز میں روک رکھا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غصر کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو نے کی گئی مزاق بنا لیا اور اس شخص صبر کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے بھو پھیر لے اللہ کی بات سننا بھی نہ چاہے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے ہی دیتے یعنی جو لوگ سننا نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنوانا بھی نہیں چاہتا مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو آپ سمجھئے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں یہ بات کرنا نہیں چاہتے پھر آپ کہتے ہیں اچھا جاؤ میں نہیں بتاتا یہ انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی بات اس سب سے بڑھ کر ہے یعنی اللہ کس لیے مثالیں ہم نہیں بیان کرتے ہیں اور نہ ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نعوذ بلہ کسی انسان کی طرح ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھی اگر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ جو دلچسپی نہ لے اسے بات سنائی جائے تو پھر اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے آلہ عرفہ ہے تو جن میں میں یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا دل ہی نہیں ہے اس میں تیرے رب بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے وہ ان کے کرتیتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھئی دیتا مگر ان کے لئے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لئے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا اب یہاں ایک اور واقعہ ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو علم کے فتنے سے بچنے کا سبب دیتا ہے وَإِسْقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا اَبْرَحُ حَتَّى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْا اَمْدِيَ حُقُبَا ذرہا ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنے سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونے دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا اب یہ کیا قصہ ہے کیا سفر تھا کیوں پیش آیا کہا جاتا ہے کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تو ان نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ایک اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو مل کر آئیں تو ان کی ملاقات یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے شاگر جیوش بن نون کو ساتھ دیا مچھلی ساتھ رکھی اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا میں چلنا نہیں چھوڑوں گا اتنے اپنے دھن کے پکے تھے پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو اور یہ اصل میں نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہی پر وہ شخص ملے گا آگے جاگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ہمارا ناشتہ آج کے سفر پر تو ہم بری درہ تھک گئے ہیں خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس تھیرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے اکل کر دریا میں چلی گئی اور مجھے شاہی تھا کہ آپ کو بتاتا کہ ایسا ہو لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی وہی تو خضر کو ملنا تھا چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے آگے جا کے پھر واپس پلٹے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم اتا کیا تھا یعنی خاص علم جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہو تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائے گئی یعنی سیکھنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام پہلے اجازت مانگ رہے ہیں اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ آپ اس پر سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اپنی ڈیٹرمنیشن اور ارادہ ظاہر کیا اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا یعنی ایک اچھا شاگر بن کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں یعنی سیکھنے کے لئے خاموشی شرط ہے اجازت کے بغیر بول نہیں سکتے اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس چخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوکے مجھے نہ پکڑیے میرے ناملے میں آپ جب سختی سے کام نہ لیں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آہ مجھے ساتھ نہ رکھئے لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا انشاءاللہ کہانی جاری رہے گی اگلے پروگرام میں فی الحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پر پارہ مکمل ہوا آپ میں سے اگر کوئی اپنے ریفلیکشنز دینا چاہے کوئی مزید معلومات ایڈ کرنا چاہے یا کچھ اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہیے اور موسٹ ویلکم مجھے سورہ کاف میں بات آئی تھی کہ یہ کتاب جب کھولی جائے گی اور پڑی جائے گی اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں تو وہ فیلنگ جو آ رہی تھی کہ جب وہ ہمارے سامنے وہ جب سب کچھ کھلے گا اور جب وہ باتیں سامنے آئیں گی جیسے بچے کا ریزلٹ آتے تو اس کو کتنا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں ہر بات تو اس میں تو ہمارے دل کی خیالات بھی آ جائیں گے سامنے تو ابھی بھی ہم شاید بولنے میں لیکن دل کے اندر جو ہم سوچتے ہیں اس پر تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں حالانکہ اس کتاب میں تو سب کچھ ہوگا ایک ریمائنڈر جو ہمارے والدین کیلئے آپ نے انٹروں میں دیا وہ مجھے بہت ٹچ کیا ہے بیکنز ایٹ ٹائمز ہم صرف ماں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیلنگ سے خیال رکھنے کے لیے مگر باپ کی وجہ چیز ایک امپورٹنس ہے اس کو کبھی کبھی ہم لہجے میں اور ان کے حکم کو ایک ڈور بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح سے لیکن ہی چلتے ہیں تو وہ ایک جو حدیث سے مجھے ایک ریمائنڈر ملا کہ ماں باپ دونوں کے لیے آپ اس بھی نہیں کر سکتے اور ان کو فر گرانٹڈ نہیں لیے سکتے تو وہ دل ابھی تک میری پران پوری قرآن کی اس میں ابھی تک میرے دل کو بہت زیادہ وہ ہے اور جاتے ہی مجھے ہے کہ جا کے میں ان سے بات ہم نے قرآن میں جا با جا قرآن کے آیت کا مزاق اڑھانے والوں کے بارے میں پڑھا اور ان کا انجام کیا یہ بھی انہیں پتا چلا لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس بات کو پہچانیں کہ کیا صرف زبان سے ہی قرآن کے آیت کا مزاق اڑھانے والوں کا یہ انجام ہوگا کیا عمل کے ذریعے قرآن کے آیتوں کا مزاق نہیں اڑھایا جاتا اس میں جو والدین کی باہرے میں جو کہا گیا ہے کہ ان سے اوف نہ کہو اور اوف اگر زور سے بول جائے تو اسے ایک مومتی بج جاتی ہے تو اسے ماں باپ کا دل کتنا زیادہ دکھتا ہے جب بچے ماں باپ کے سامنے زور سے بات کریں وہ ماں باپ ہی فیل کر سکتے ہیں اللہ کہہ رہے کہ بچے جو ہے وہ سمجھیں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان سے ہمیشہ پیار سے اور نرمی سے ہی بات کریں کیونکہ اگر ان کو بہت ہی اگر ڈانٹا جائے اور بیزتی کی جائے تو بیزتی کوئی فیل اچھا نہیں پسند کرتا اپنے وہی سیکھ لیتے ہیں جی وہی سیکھتے ہیں ماں باپ سے ان کا لہجہ اور بچے زیادہ ماں کا لہجہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ اپنا طریقہ جو ہے اپنا نظر سے بیان جو ہے وہ بہت اس کا بہترین ہوننا چاہیے سورہ بنی سرائل آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے ہم ہر تکلیف میں بہت جلدی اپنے لیے بدوائیں کرنے لگتے ہیں اپنے ہی آپ کو بدوائیں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے اللہ ہمیں موت دے دے اگر ہم اس تکلیف پر صبر کی دعا مانگیں اور ثابت قدمی کی دعا مانگیں تو وہ ہماری لیے زیادہ بہتر ہے تو ہمیں صبر کی دعا ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے سورہ کحف آیت نمبر چودہ میں بتایا گیا کہ جب چند نوجوان اللہ کے لیے نکلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا کیا تو وہی بات ہے کہ فرس ٹیپ لینے کی دیر ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم فرس ٹیپ لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنی آسانیاں کر دیتے ہیں ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں کہ پھر سب آسان ہوتا چلا جاتا ہے صحابے کحف کا جو واقعہ جس میں کہ چند نوجوان تھے میں اس وقت یہی سوچ رہی ہوں کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حالات ساز کر نہیں اور ہم کس طرح کریں ہم کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سنیں سمجھیں اور دیکھیں وہ توحید پر تھے اور اس زمانے میں بھی انہوں نے اتنا اپنے آپ کو بچایا سوری کحف کے لاسٹ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے علم کی فضیلت بہت زیادہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو انہیں ایک دیسٹینیشن بتایا تھا کہ انہیں وہاں تک جانا ہے تو وہ بہت زیادہ فوکس تھے اس پر اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں وہاں پہنچنے جاتا میں رکوں گا نہیں آج جو ہے ہماری جنریشن سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے جو علم کا شوق تھا وہ ان میں نہیں رہا اور اگر ہے بھی تو وہ نیت ان کی درست نہیں ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ